میں نے ایک ذہن میں شیر گنجا کہ اپنی حالت کا خود احساس نہیں ہے مجھ کو میں نے اوروں سے سنا ہے کہ پریشان ہوں لیکن خیر دیکھئے اہلِ بیت سے جو رغبت ہے جو محبت ہے وہ تو مولا ہی عطا کرتے ہیں اور جس کو اس کا کرم مل جائے دنیا میں ایسی اور نگاہیں کرم کہاں دنیا میں ایسی اور نگاہیں کرم کہاں ارے دل سے پکار یا علی پھر دیکھ غم کہاں پھر دیکھ غم کہاں اور وہ نمازنے پہ آئے تو نواز دے زمانہ اور ان کا کرم نہ ہو تو کسی کا کرم کہاں کسی کا کرم کہاں اور کہاں ہے کہ قسمت کا لکھا تو مل جائے گا میرے مولا قسمت کا لکھا تو مل جائے گا میرے مولا وہ چیز عطا کر جو مقدر میں نہیں ہے وہ چیز عطا کر جو مقدر میں نہیں ہے اور یا علی کہہ کے یہ گنگا جمنا کی مثال دیکھئے تہذیب کی عدب کی کہ یا علی کہہ کے جو گنگا میں لگایا ہوتا یا علی کہہ کے جو گنگا میں لگایا ہوتا ارے مشکل آسا ہوئی اور کوسر کے کنارے پہنچے مشکل آسا ہوئی اور کوسر کے کنارے پہنچے اور تقی صاحب اور امار صاحب آپ کی توجہ چاہتی ہوں کہ ہشر تک ہو نہیں سکتا کبھی بوڑھا اسلام ہشر تک ہو نہیں سکتا کبھی بوڑھا اسلام کیوں اس کو ہمشکل پیمبر نے جوانی دی ہے اس کو ہمشکل پیمبر نے جوانی دی ہے اور اسلام کی حیات اور جوانی علی کی ہے اسلام کی حیات اور جوانی علی کی ہے ارے قرآن پڑھ کے دیکھ کہانی علی کی ہے قرآن پڑھ کے دیکھ کہانی علی کی ہے قرآن پڑھ کے دیکھ کہانی وہ اشار کچھ پڑھے تھے جو مولا کی شان میں اشار کچھ پڑھے تھے جو مولا کی شان میں ارے خوشبو بسی ہوئی ہے ابھی تک زبان میں خوشبو بسی ہوئی ہے ابھی تک زبان میں اور لیتے نہیں جو نام علی کا آزان میں شیطہ پنپ رہا ہے انہی کے مکان میں شیطہ پنپ رہا ہے انہی کے مکان میں اور کیوں ان کی مختلف